بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر عزیز احمد میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہم نے جماعت نحم کا پہلا لیکچر پڑھنا ہے بنیادی طور پہ آن لائن کلاسز کا سلسلہ ہم نے اس لئے شروع کیا چونکہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ادارے کچھ عرصہ مزید کھل نہیں سکتے تو جب تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی پالیسی نہیں آتی جب تک ایسا سسٹم نہیں ہوتا تو تب تک ہم آن لائن کلاسز کے ذریعے ہی اپنے تعلیم و تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے آپ نے بات کو بغور سننا ہے اس کو سمجھنا ہے اور جو بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے لیکچر میں تو آپ نے ورسپ گروپ میں جو ہے پھر میسج کر دینا ہے آپ کو دوبارہ اس بات کی تفہیم کرا دی جائے گی آج کے ہمارے پہلے لیکچر کا موضوع ہے نظم نات میرے بیٹے ہمارا سب سے پہلے جو ہے وہ تعرف پڑھنا ہوتا ہے اس تعرف میں سے جو ہے آپ کا شارٹ گویسٹن ایم سی کیوز مرادہ ہے کہ آپ کا ایم سی کیوز کسیر الانتخابی سوالات کی صورت میں کوئی بھی بات آپ سے اس حوالے سے پوچھی جا سکتی ہے تو آپ نے تعرف کو اچھے طریقے سے دیکھنا ہے ایک فائدہ تو آپ کو یہ ہو جائے گا کہ آپ کا کسیر الانتخابی سوالات کی تیاری ہو جائے گی اور آپ کے بورٹ کے امتحان میں ایک یا دو سٹیٹمنٹ ان چیزوں سے آتی ہے تو آپ کی کلیر ہو جائے گی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ امیر منائی کا تعرف پڑھیں گے تو امیر منائی کے حوالے سے آپ کو بہت ساری باتوں کی جانکاری ہو جائے گی جن کے بعد امیر منائی کا متعلیہ کرنا آپ کے لئے آسان ہو جائے گا میرے پیٹے امیر منائی کا اصل نام امیر احمد ہے آپ اٹھارہ سو اٹھائیس اسوی میں پیدا ہوئے اور انیس سو اسوی میں آپ کا انتقال ہوا منشی امیر منائی نصیر الدین حیدر شاہ عوض نصیر الدین حیدر جو ہیں یہ عوض کے حکمران تھے عوض کے جو ہے وہ بادشاہ تھے ان کے اہد میں لکھناؤ میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا آپ حضرت مخدوم شاہ مینہ لکھنوی کی اولاد سے تھے اسی لئے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے اب میرے پیٹے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ان کا اصل نام امیر احمد تھا لیکن ان کا کلمی نام امیر مینائی تھا امیر مینائی انہوں نے کیوں کلمی نام اختیار کیا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت شاہ مینہ کی اولاد سے تھے اور حضرت شاہ مینہ سے محبت کی وجہ سے اپنے نام کے ساتھ جائے نسبتی اختیار کر کے مینہ کو مینائی بنا دیا آج سے کچھ عرصہ قبر لوگ ایسے ہی اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کی مناسبت سے یا اپنے کسی بزرگ کے نام کی مناسبت سے جو ہے وہ یائے نسبتی اختیار کر کے اپنے نام کا جو ہے وہ دوسرا حصہ بنا لیتے تھے اس طرح سے امیر احمد نے بھی اپنے نام کا دوسرا حصہ مینائی بنا لیا اس کی بنیادی وجہ حضرت شاہ مینہ لکھنوی کی اولاد میں سے تھے اور ان سے محبت و عقیدت کی وجہ سے انہوں نے مینائی کا جو ہے وہ قلمی نام اختیار کر لیا آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی صاد اللہ رامپوری سے حاصل کی بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے میرے پیٹے یہ فرنگی سے مراد انگریز فرنگ انگریز کو کہا جاتا ہے فرنگی محل مراد ہے کہ انگریزوں کے مدرسے میں انگریزوں کے سکول میں جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اسلالی ان کے شاعر میں استاد تھے مظفر علی اسیر یہ آپ کو بات معلوم ہونی چاہیے آپ کے امتحان میں یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ امیر منائی نے شاعری میں کس سے اسلالی مظفر علی اسیر سے کم عمری میں شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا ابھی آپ کی عمر بیس سال تھی کہ نباب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ شاعری کے اور عدب کے بڑے پروردہ ہوتے تھے اور شعراء کی بڑی قدردانی کرتے تھے اور بہت سے بادشاہ خود بھی جو ہے وہ شیر کہہ لیتے تھے اور کچھ جو شیر کہہ نہیں سکتے تھے انہیں شیر کو اچھے طریقے سے سمجھنا ضرور آتا تھا وہ زبان و بیان کی باریکیوں سے بہخوبی آشنا اور واقف ہوتے تھے تو نواب بائد علی خان نے بھی جب امیر احمد کا جو ہے چرچہ سنا تو انہوں نے اپنے دربار میں بلوایا اور اس سے کلام سنا ویالی سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب قلب علی خان کے استاد رہے آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے انہیں حیدرباد بلوایا وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں انتقال ہوا میرے بیٹے امیر منائی کا شمار اپنے اہد کے قادر القلام شائروں میں ہوتا ہے قادر القلام ایسے شائر کو کہا جاتا ہے جسے کسی بھی موضوع پہ شیر کہنے پہ قدرت حاصل ہو یعنی کسی بھی موضوع کو کسی بھی مضمون کو جو شخص شیری صورت میں ڈھال سکتا ہے اسے ہم اسطلاح میں قادر القلام شائر کہتے ہیں انہوں نے تمام اصناف میں شائری کی مگر غزل اور نات کی طرف زیادہ رجحان رہا ویسے تو امیر منائی نے جو ہے وہ سبھی اصناف میں جو ہے طبع آزمائی کی لیکن ان کا زیادہ رجحان جو ہے وہ غزل اور نات کی طرف رہا انہوں نے زیادہ تر ناتیہ کلام لکھا اور پھر ناتیہ کلام کے ساتھ غزل پہ ان کا زیادہ جو ہے توجہ رہی اور غزل آپ کی شائری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رانائیوں کا مجموعہ ہے ان کی ناتوں میں آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ غالب ہے میرے پیٹے یہ دو اسطلاحات ہیں ایک آورد ہے اور ایک آمد ہے آمد کہا جاتا ہے جب کسی شائر پہ کوئی مزامین غیب سے آ رہے ہیں جیسے مرزا صدی اللہ خان غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مزامین خیال میں غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے غالب نے بھی کہا تھا کہ یہ جو میرے مزامین ہیں یہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ جتنے بھی خیالات ہیں یہ جتنے بھی ایساسات یہ ساری چیزیں یہ غیب کا نتیجہ ہیں بس میں تو ان کو لکھتا چلا جا رہا ہوں میں تو قاطب بنا ہوا ہوں باقی یہ خیالات مجھ پہ ایک طریقے سے آپ اس کو الہام بھی کہہ سکتے ہیں اور دوسری اسطلاح ہے آورد آورد ہے کہ جب ذہنی کوشش سے کسی مضمون کو شیری صورت میں ڈھالا جائے تو اس کو آورد کا نام دیا جاتا ہے آمد اور آورد اردو کی زیادہ بحث یہ سب سے پہلے مولانا عطاف حسین حالی نے کی جب مولانا عطاف حسین حالی نے اپنے غزلیہ دیوان کا مفصل دیباچہ تحریر کیا جو بعد میں الگ کتابی صورت میں مقدمہ شیر و شائری کے نام سے شائع ہوا اس کو اردو تنقید کی پہلی کتاب بھی تصور کی جاتی ہے اسے بلکہ اردو کی بوتیکہ کہا جاتا ہے جیسے ارسٹوٹل کی کتاب بوتیکہ کو درجہ حاصل ہے اس طریقے سے اردو کی تنقید میں مقدمہ شیر و شائری کو بوتیکہ کا درجہ حاصل ہے برل آورد ذہنی کوشش کا نام ہے جب کہ آمد وہ کوئی اس امدگی سے برتا ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہوتا تصنع بناوٹی پن کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے محاورات کوئی اس خوبی اور امدگی سے برتا ہے کہ کہیں بھی مسلوعی پن کا احساس نہیں ہوتا انہوں نے الفاظ تراکیب کا استعمال بھی مہتات ہو کر کیا ہے اور حد امکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے ان کی ناتو میں درد و اثر اور سوز و گداز کی امدہ مثالیں ملتے ہیں جہاں تک ان کی تصانیف کا تعلق ہے تو ان کے دو عشقیہ دیوان ہیں مرات غیب اور سنم خانہ عشق اور ایک انہوں نے دیا ان کا ایک ناتمام لغت بھی امیر لغات کے نام سے مشہور ہے یہ ان کا ایک بہت بڑا علمی کارنامہ ہے لیکن وہ اسے کو مکمل نہیں کر پائے اور پھر اسی لغت کی طرز پہ بعد میں مولوی نور لسن حاشمی نے نور لغت کے نام سے ایک لغت مرتب آسفیہ ہے فرنگ آسفیہ سید احمد دیلوی نے لکھی تھی اور نور لغات مولوی نور حاشمی نے لکھی تو یہ نور حسن نے اصل میں امیر منائی کے کام کو ہی آگے بڑھایا ہے تو اب ہم اس کی نظمنات جو ہمارے اس لیبس میں شامل ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ پھولوں کی بو ہے سنی ہم نے توتی یو بلبل کی باتیں تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے جمع جس طرف آنکھ جلوا ہے اس کا جو یک سو ہو دل تو وہی چار سو ہے تیری رہ میں خاک ہو جاؤ مر کر یہی میری حرمت یہی آبرو ہے یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا کا صورت انہوں نے شیر لکھا ہے کہ یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا مقام بی تو لا مقام بی تو ہے جو بے داغ لا جو بے خار گل ہے وہ تو اس کی تشریح دیکھتے ہیں پہلا شیر ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے میرے بیٹے آپ کے امتحان میں چار اشار حصہ نظم میں سے آتے ہیں اور چار اشار حصہ نظم میں سے آپ نے تین شیر کرنے ہوتے ہیں ایک چائس میں ہوتا ہے اور تین شیر حصہ غزل میں سے آپ نے دو کرنے ہوتے ہیں اور ایک چائس میں ہوتا ہے آپ نے تشریح یوں کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ کا متعلقہ شیر ہوگا آپ وہ لکھیں گے اس کے بعد اگر نظم کا شیر ہے تو نظم کا عنوان ہوتا ہے تو آپ نے لکھنا ہے نظم کا عنوان اس کے بعد شاعر کا نام لیکن ایک بات سن لیجئے گا کہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا جبکہ نظم کا عنوان ہوتا ہے نظم ایک وحدت کا نام ہے ایک مسلسل خیال کا نام ہے جبکہ غزل کا ہر شیر جو ہے وہ اپنے اندر ایک اکائی مرادے کے مکمل ہوتا ہے پہلے شیر میں جو بات غزل کے بیان کی جاتی ہے جبکہ نظم میں ایسی بات نہیں ہے نظم ایک وحدت ایک تسلسل کا نام ہے اور نظم کے اشار کی تشریح اگر ایک ہی نظم میں سے ہوں تو اکٹھی بھی کی جا سکتی ہے لیکن جہاں تک نائند کی بات ہے تو یہاں پہ وہ ایک کی نظم میں سے دو شیر نہیں آتے بلکہ آپ کے سلیبس میں چار نظم شامل ہیں اور ہر نظم میں سے ایک ایک شیر آتا ہے پہلے شیر کی تشریح دیکھ لیجئے تو میرے نظم کا عنوان اور شائر کا آنے والی تھنڈی ہوا تو یقینا مدینے سے ہو کر آ رہی ہے کہ تیرے اندر پھولوں کی خوشبو ہے امیر منائی کہتے ہیں اے صبح کی ہوا تیرے اندر جو خوشبو ہے اس بات کا یقین ہے کہ یہ ہوا مدینے سے چلی ہے اور مدینے کے پھولات آحضور صلی اللہ علیہ علامت بن جاتی بہرحال تشریح دیکھئے گا تشریح طلب شیر کے پہلے مصرہ میں امیر منائی ہر سو پھیلنے والی ہوا سے مخاطب ہیں کہ اے ہوا تیرے بارے میں میرا پختہ یقین ہے یہ میرا بھروسہ ہے کہ تیرا نکتہ آغاز مدینے سے ہوا ہے تیرا آغاز مدینے سے ہوا اور مدینہ سے ہو کر تو یہاں پہنچی ہے تو یقینا تیرے اندر انسانوں کے لئے صحت وطن درستی ہے اور آج جدید سائنس پہ یہ بات ثابت کر چکی ہے کہ صبح کو چلنے والی ہوا میں اگر انسان سانس لے تو انسان کے لئے زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے اور سے کر معلوم ہوا کہ مدینہ سے آتی مجھے یہ کیسے معلوم ہوا کہ تیرا آغاز مدینہ سے ہوا دراصل یہ تیرے اندر جو صحت اور خوشگواری کا ایک انصر شامل ہے تیرے اندر جو لوگوں کو جو ہے وہ آسانیہ دینے کا لوگوں کے لئے فائدہ من ثابت ہونے کا یہ جو باعث راحت بن گئی ہے ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے بنیادی طور پر میرے بیٹے شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی میٹھی میٹھی اس کائنات کے لیے جو سب سے عام نعمت ہوا ہے وہ ہمیں شہر مدینہ سے نصیب ہوتی ہے چنانچہ شاعر ہوا سے مخاطب ہیں کہ تیرے اندر مدینہ کے پھولوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے جو ہر عاشق کے دل کو معتر کر رہی ہے میرے پیش حضور نبی کریم دوسرا شعر دیکھئے گا سنی ہم نے توتی و بلبل کی باتیں تیرا تذکرہ ہے تیری گفتگو ہے اس شعر کا مفہوم دیکھئے گا کہ ہم نے توتی و بلبل کی صداوں اور نغموں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گفتگو سنی اور شفقت بنا کر مبوس کیے گئے ہیں پھر بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اتنا کثیر ہے کہ اس کائنات میں موجود ہر چیز جو ہے وہ آپ کا ذکر کر رہی اس لئے شائر امیر مینائی بھی یہاں پہ کہتے ہیں سنی ہم نے توتی و بلبل کی باتیں تیرا تذکرا ہے تیری گفتگو ہے کہ انسان تو انسان ہم نے جب توتی و بلبل کو بھی بولتے سنا ہے تو ان کی گفتار سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ حضور نبی کریم کی مد و سدائش بیان کر رہے ہیں آپ کے نام نامی کا ذکر کر رہے ہیں آپ کی صفات کو بیان کر رہے ہیں آپ کی ذات کی برکات کو بیان کر رہے ہیں اس کائنات میں ہر چیز جو ہے وہ آقا کریم کا ذکر کر رہی ہے وہ ایک بلبل چمن ہے سنا خان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں دل و جان سے فدا نہ ہو آپ صلی اللہ کی کی بھی بے شمار مثالیں ملتی ہیں تو آپ کا چونکہ اللہ رب زلجلال نے آپ کو دونوں جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے مالک رب زلجلال نے سورہ انبیاء میں فرمایا ہے وما ارسلنا کئلا رحمت للعالمين اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا تو آپ تو اس دونوں جہانوں کے لئے جو ہے وہ رحمت بن کر آئے ہیں اور آپ کا رحمت بن کر آنا صرف انسانوں کے لئے نہیں ہے بلکہ اس کائنات کی تمام مخلوقات کے لئے ہے تو آپ صلی اللہ اس وصف کو اس خوبی کو دیکھ شاعر امیر منائی متاثر ہے اور اس بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ علیہ جیے اچھوتے انداز میں کسی اور شاعر نے بھی پیش کیا ہے جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کی بات مستند بن جاتی ہے اور ممتہین آپ کو اچھے نمبر دیتا ہے تو اگر کوئی بات سمجھ نہ ہی ہو میرے بیٹے تو آپ نے ورس اپ گروپ میں پوچھ لینی ہے آپ کو جواب دے دیا جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ لیکچر صحیح طریقے سے سنیں گے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس تعرف میں سے دس شارٹ کوئسٹن بنانے ہیں اور آپ نے ان دونوں اشار کی تشریح لکھنی بھی ہے بس سلام